دوستو آج ہم بات کریں گے لیفٹنڈ کرنل لائک احمد مرزا کے بارے میں جن کو بھی یہ لا دشتگردوں نے کوئٹہ زیارت سے اگوا کرنے کے بعد آج قتل کر دیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیفٹنڈ کرنل لائک احمد مرزا کون تھے ان کو کس طرح قتل کیا گیا انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا مگر دشمنہ کے سامنے وطن عزیز کا ایک خفیہ راز بھی ایانہ کیا ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نیا پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں پاک آرمی کے 96 لانگ کورس کے کرنل لائک کا تلق پاکستانی فوج کے بارہ آزاد کشمیر اجمت سے تھا وہ اسے قبل پاکستانی ریجر میں کمانڈنگ احدوں پر فائز رہے اس وقت وہ پاکستان کی ملٹری انٹیلیجس ایم آئی کے ایک آفیسر تھے وہ ڈی اچے کوئٹا میں بدتورے ڈال کام کر رہے تھے بلوچ لپریشن آرمی کی سپیشل ٹیکنیکل اپریشن ایس ٹی او ایس سکوار نے بارہ جلائی کو ایک خفیہ تلا پر زیارت کے قریب اپریشن کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے ایک حاضر صرف ایس آلاف سر کرنل لائک بیگ مرزا کو حراست میں لے گیا کرنل لائک بیگ مرزا بلوچ لپریشن آرمی کے ایک اہم حدف تھے وہ غزشتہ کئی دنوں سے بیلے کی انٹیلیجنس یونٹ ان پر نظر رکھے ہوئے تھی بارہ جلائی کو دن بار ان کا تاقب کیا گیا آخر کار انہیں ایک ایسے علاقے میں گرفتار کیا گیا جہاں عوام کے لیے خطرہ کم تھا کرنل لائک اس دن اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سفر کا رہے تھے کرنل لائک کو ان کی فیملی کے سامنے ہی قتل کیا گیا ہم بلوچ خواتینوں بچوں کی جبری گمشدگیوں بلوچ نسل کشی اور دیگر جرائم سمیت بیلے نے گرفتار کیا تھا انہیں بلوچ قومی عدالت میں پیش بھی کیا گیا اور انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا پورا موقع بھی دیا گیا جہاں کرنل لائک نے اپنے تمام جرائم کا اطراف کیا انہوں نے کہا میں اپنے وطن عزیز کی خاطر ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا اسی جرم کی پداش میں ان کو گولیاں مار کر مار دیا گیا کرنل لائک احمد مرزا ڈی اچے کوئٹا میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے دعا ہے اللہ تعالی مرحوم کا جنت الفردوس میں عالی مرکاہ مسیح فرمائے آمین سم آمین